ہمارے سارے صادقوں کا سواغت ہے آپ سب سمیں نکال کے آج یہاں پہ پڑھا رہے کرشنہ دنبرو کا بہت دنیواد کیونکہ ایکچولی یہ میرا سیریز نہیں تھا سکمہ روپرو لینے والے تھے لیکن کچھ قارن کے ویسے وہ نہیں لے پائے تو انہوں نے کہا کہ آپ لیں گے کیا تو میں سوچ جاتا ہوں کس کے اوپر چرجہ کریں گے اور ایک بھکتوں کے لیے بھی ایک شوان کرنے کے لیے اچھا ان کو وشے ملے سب کا ہمارا شدی کرن ہو جن کے بارے میں کرتن کریں گے جن کی کتھا کریں گے اور جو شوان کریں گے ان کا بھی شدی کرن ہو اور کچھ ہمیں بھکتی میں سیوا میں انسپریشن ملے تاکہ اس بھکت سماج کو ہمارے سناتن دھرمہ کو ہم اچھے سے ابھیاز کریں اور جارہ سیادروں تک پہنچائیں تو پھر میرے مند میں آئے کہ ہم یہ جو مہا دیوی جن کو ہم کہیں گے کنیش لوک راج ماتا اہلیہ دیوی ہو کر جن کو گنگا جا نرمل یہ ان کو اپادی ملی ہوئی تھی ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو بہت سارے وقتوں کو لگا ہوا کہ اس کون کے مندل میں کیا چل رہا ہے کیونکہ بسی کے لیے ہم گیتہ کے اوپر چرچہ کرتے ہیں بھاگوت کے اوپر چرچہ کرتے ہیں ہمارے آچہ رنگ کے اوپر چرچہ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے سنادن دھرموں میں ویکتی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ادارن سے اپنے چریتر سے اپنے سمرپن سے اپنے سیوہ سے سنادن دھرم کا اتھان کیا ہے اور اس لئے ہمارے پرم صحبہ گیا ہے کہ ہمارے بھارت بھومی میں ہمارے دھرم میں ایسے مہاتماؤں کا جنم ہوا ہے جس میں سے ایک ہے پنیش لوک اہلیہ دیوی ہو کر اور کیوں ان کے بشے میں چرچہ کرنا ہوا کیونکہ کیونکہ ہم ناسک میں رہتے ہیں تو ہمیں بچپن میں ہمارا یہ رول ہوا کرتا تھا جب ہی بھی سمرپکیشن لگتے تھے تو دو چیزیں کرنا ہوتا تھا ایک تو ہوتا تھا کہ ہم پاٹ چالے میں جاتے تھے سمسکار اورگہ میں جاتے تھے جہاں پہ ویت سیکھنا اور باقی کا سب سیکھنا کرتے تھے اور دوسرا جو ہوتا تھا ہم سب بچوں کے لئے سٹینڈنگ رول تھا کہ سب کو ویم شاہ جانا ہے آج کل اس کو بچے جم کہیں گے ہمارے سمیں تھا بچپن میں کہ ویم شاہ جانا ہے تو کیوں کون سے ویم شاہ میں جانا ہے تو اہیلیہ رام ویم شاہ میں جانا ہے تو وہ چھوٹے تھے تھے پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے کیونکہ نام کیونکہ نصدیک تھا اور سب جنریشن سے وہی پہ جایا کرتے تھے تو اہیلیہ رام ویم شاہ میں جانا ہے تو اس سمیں یہ نام بچپن سے یہ نباغ میں آگیا دوسرا ہوتا تھا کہ جب بھی ابھی یہ رینی سیزن چل رہا ہے مانسون چل رہا ہے تو باڑھ آتی ہے تو جو بھی ہمارے دادا جی اور چاچا یہ سب پوجا کرتے تھے تو جب باڑھ آتی تھی تو سب جگہ پانی پانی ہوتا تھا تو جو بھی پوجا کا سامان ہوتا تھا گودہ تٹھ پے رام تیر تھپے تو وہ سارا سامان یہ دنوں میں اہلے آرام مندر میں جاتا تھا تو اہلے آرام پھر سے دماغ میں وہ چپک گیا تو یہ دو تین بار اہلے آرام اہلے آرام نام آیا اس کے بعد میں جب ہماری گودہ آرتی شروع ہوئی رام تیرتو گودہ آری سوا سمیتی کے دوارا تو جگہ کون سی کرنی چاہے جہاں پہ ہم آرتی کرے اور ایک وشش روپ سے سارے ہندو سماج کا وہاں پہ سنگٹی کرن ہو اور گودہ آری کی ماں گودہ آری کی سیوہ ہو بھگوان کا وشنو پدی ہے وہ بھگوان کا چرنہ مروت ہے ان کی کچھ سیوہ ہو تو انتیم سمیں نشکش نکلا کہ جو اہلے آرام گھاٹ ہے وہاں پہ یار دیو تیسری بار اہلے آرام نام آیا چوتھی بار رام یہ نام کب آیا جب گورانگ پرو آیا تھے ہمارے ناسک میں جب رام تیرتھا گودہ آری سوا سمیتی کے دورے پہلا پورسکار گوویندرو گری مہارچ کو دیا گیا رام مندر کا نیرمان کرنے میں ان کا بہت بڑا تیسری بار یوگدان رہ 75 سال گی رہا تھا ان کا اور اسی دن اہلیہ دیوی جہنتی تھی 31st of May ان کو سترہ سو پچیس میں ان کا جنم ہوا تھا اور اس سال ان کو 299 کمپلیٹ ہوئے 300 ان کی ورشگارت شروع ہوئے 300 بردے جس کو ہم کہیں گے شروع ہوا ہے ان کا تو اس کے اپلکش میں وہاں پہ سمیتی کے دورہ بہت بڑا ان کا ایک جو ہم کہیں گے مورتی کو ستھاپن کیا وہاں پہ اور اسی دن جو بھی دھنگر سماج کے اہلیہ دیوی ہولکر جس سماج سے تھی وہ سارے لوگ وہاں پہ آئے تھے اور جو اہلیہ رام تٹھے اہلیہ رام جو گنگا گھاٹ ہے وہاں پہ ماتا کی اور سے اہلیہ بھائی ڈیوی کی اور سے سارے سماج نے گوداوری ماتا کو جو ساڑھی ارپن کی مجھے پتا ہے آپ کتنے لوگ وہاں پہ اوپستیتے ہیں اس دن کتنے لوگ اوپستیتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے اس دن تو آپ نے ریکھا اس دن گنگا جی کو ساڑھی ارپن کیا گیا ان کے نام سے اور اسی دن مجھے ایک جگہ پہ اہلیہ دیوی ہولکر ان کے بارے میں ویکھیان دے نکلے جانا تھا لیکن کیونکہ اس دن بہت سیوہ تھی گوداوری تٹھ پہ اتنا بڑا ایوینٹ تھا تو میں جان ہی پایا اور میرے دیماغ میں رہ گیا کہ ان کے بردے کے دن ہم نے ان کا اچھے سے گنگان نہیں کیا جو یوگدان ان نے دیا ہے اور پھر تب سے میرے منھ میں تھا کہ ایک صحیح ان کا گنگان اہلیہ دیوی ہولکر ان کا گنگان ان کو ایک پشپان جلی ان کو آدران جلی ہم سمرپٹ کریں اور پھر وہ مہرت آج تھا آج کے دن دوازشے کی دن مجھے لگا کہ رشتہ دنپرو نے کہا کہ دیں گے میں ترند کہا کہ جرور دیں گے ہم ان کے بارے میں تو ہم دیکھیں گی دو تین سیشن میں ان کے پورے جیون کی ترچہ ہم یہاں پہ کریں گے اور جب میں نے ان کے اوپر ادھیان کرنا شروع کیا ان کے اوپر چندن کرنا شروع کیا تو مطلب ایک وقتی اپنے جیون میں کتنا سہن کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اس کا جو لاسٹ لیمیٹ ہے وہ ہے اہلیہ دیوی ہولکر بولو مات اہلیہ بھائی ہولکر دیوی کی جائے اور میں بشے شروع سے دھنیوہ دینا چاہوں گا ہمارے اندور سے برمیہ پروہ ہے اور مالوہ سے نادیا کمار پروہ ہے یہ بہت خوش ہوئے جب میں دیوی ہلکر سٹیٹ رہا یہ مالوہ میں اور کتنے اہلیہ دیوی کے سمات سے یہاں پہ لوگ اپاستی تھے ان کے پریوارک سمات سے تو ان کو بھی وندن جو بھی ہمارے آہلیہ دیوی ہولکر پریوار سمات سے یہاں پہ اپاستی روے ان کو ہم ویلکم کریں گے دھنیوات دینا چاہیں گے آپ آئے یہاں پہ اور اب اگلی بار باقی لوگوں کو بھی لے کے آؤ کیونکہ ہم پڑھیں گے اگر ان کو سمجھیں گے اور اپنے جیون میں ان کا پلنگ کرنے کا پریاست کریں گے ہمارے جیون میں کبھی بھی ہم پرابہوں کا مو نہیں دیکھیں گے we will never see defeat in our life اگر ہم ان کے جیون کے حوار میں سنیں گے اور محلہ ہو کے اور وہ بھی 300 سال پہلے 200 سال پہلے بھی کانٹ امیجن بھالت کی صدی کیا تھی اس سمیں تو میں نے سوچا کہ کی گیتا مرود ہے تو گیتا میں کہیں ایلیہ دی بھی ہولکر کا ریفرنس آتا ہے کیا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو آتا ہے بھگوان اتنے ہوشیار ہے بھگوان نے اپنے گیتا میں سماش کے ہر ایک انگ کو cover کیا ہے ایسا ایک بھی ہمارا social aspect نہیں ہے جو بھگوان شکرشن نے گیتا میں اس کو چھوا نہیں ہے اور مجھے وہ ایک thread مل گیا دھاگا مل گیا جس میں بھگوان کرشنہ indirectly ایسی جو راج مہیشی ہے ایسے جو راج رشی رانی ہے ان کا ورنان دھاگوان indirectly کر رہے ہیں دسوہ آدھیا ہے شلوک رمان کا 34 سب میرے پیچھے پیچھے بولیے بھردیو سربہ رشاہم بھردیو سربہ رشاہم ادھا بھاوشش بھاوششتہ 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 کرتی شیوکشنارینا سپتر میدازو تکشمہ بھردیو سربہ رشاہم ادھا بھاوشش بھاوششتہ کرتی شیوکشنارینا سپتر میدازو تکشمہ بھردیو سربہ رشاہم ادھا بھاوشش بھاوششتہ کرتی شیوکشنارینا سپتر میدازو تکشمہ بھردیو سربہ رشاہم اس شلوک میں بھاوششتہ بھردیو سربہ رشاہم بھردیو جو ہے اس روپے میں آکے سب کچھ ہرن کر لیتا ہوں ادھا بھاوششتہ بھاوششتہ لیکن جنریٹنگ پرینسپل جس سے جنم ہوتا ہے جس میں پرجنن ہوتا ہے جس میں نرمیتی ہوتی بھاوششتہ میں وہ تطوہ بھی میں ہوں ہم جنم کس سے لیتے ہیں ایک ماتا سے ایک ستری سے لیتے اور پھر بھاکوان کشنا کہتے ہیں کرتی شیوکشنارینا بھاوششتہ یہ ایک ہی ایسا شلوک ہے جس کے ایک پد میں بھگوان نے ساتھ گڑوں کی چرچہ کی ہے ایسے بہت کم شلوک ہے اگر ہم دوسرا لائن دیکھیں گے شلوک کا بھگوان سب سے پہلے بول رہے ہیں کیرتی کیرتی مطلب یش شی شی مطلب عائشوریا یا سندرتا کا بھی ابراند کر سکتے ہیں بھگوان واک واک کا مطلب کیا ہوتا ہے مدھور وانی واانی دو پرکار کی ایک کرکشا وانی ہوتی ہے اور ایک مدھور وانی ہوتی ہے ناری نام ستریوں میں سپرتی سپرتی مطلب ریمیمبرانس میمری پاور میدھا میدھا مطلب جو بھی ہم نے میمرائز کیا ہے جو بھی سنائے ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کا اپیوک کرنا دروتی دروتی مطلب مطلب جبھی بھی سنکٹ آجائے جبھی بھی سمجھ سے آجائے اس سمیں وچلیت نہیں ہونا پھر بھی اپنے آپ کو خمبیر رکھنا درو مہاراج کا نام اسی سے آئے دروتی اور درو مطلب جو خمبیر ہے جو اڑیگ ہے جو ہلتا نہیں ہے اپنے مارک سے جو سنا ہے جو پڑا ہے اس کو وہ اپلائے کرتا ہے اور اس کرتے وقت اس کے ردے میں چل بھی چل نہیں ہوتی ہے weakness of heart doesn't exist اس کو کہتے ہیں ڈھرتی اور کشما مطلب سکھ اور دکھ میں سماند رہنا مان اور اپمان میں سماند رہنا لاب اور ہانی میں سماند رہنا یہ سادھ گوڑ بھگوان کہتے ہیں جہاں پہ ہوتے وہ میں ستریوں کے روپ میں دیتا ہوں بہت بڑا شلوک بھگوان شریف کشنا نے یہاں پہ کہا ہے اور یہ شلوک جو کہا ہے وہ ہمارے ماتاوں کو ہمارے ماترو مندلی کو کہا گیا یہ شلو کیونکہ ارجون کیا پریشن تھا اگر ہم پہلے ادھائے میں جائیں گے کہ جب سارے پورشوں کا ناش ہو جائیں گا پردو شنتی کولا ستریہ ارجون نے کہا تھا کہ ستریوں کا عدب پتن ہو جائے گا اور بھگوان کشنا مانتے ہیں اس کو یہ صحیح بات ہے ہم دیکھیں گے سماج میں پریوار میں بھی دیکھیں گے اگر پریوار میں سماج میں اگر ستری اپنا سو دھرم کا پالند کرتے ہیں ذمہ داری اچھے سے نباتی ہے تو اس سماج کا اس پریوار کا اتھان ہوتا ہے اور اگر وہی ستری اگر اپنے سو دھرم کا پالند نہیں کرے اگر گئے ذمہ دار ہو جائے اسی پریوار کا اسی سماج کا بھگٹن بہت فاسٹ ہو جاتا ہے اور یہ پروون فیکٹ ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیڑک سراتن دھرمہ میں ستریوں کے اوپر اپر بہت نربند دیئے گئے تھے بہت ساری مہلہوں کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ نہیں جانا یہ نہیں کرنا ایسے نہیں بولنا ایسے نہیں کرنا اور سب سے زیادہ اس کے بعد نربند تھے سنیاسیوں کے اوپر سماج میں دو لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ نربند ہوا کرتے تھے ہمارے بیڑک سراتن دھرمہ میں ایک تھے سنیاسی اور دوسرے تھے ستریہ یا ماتا ہے ماترو منڈلی کیوں تھا کہ دھرمہ رکشن کے لیے دونوں کا سماج میں سب سے بڑا یوگدان رہا ہے اور رہے گا اور اس لیے دونوں کے اوپر سب سے زیادہ نربندہ بتایا گئے تھے بھلے وہ ڈریس کوڈ جیسے آپ دیکھتے ہوں ہم ایک ہی کلر پہند رہے ہیں کتنے سال سے پندرہ سال سے ایک ہی کلر پہند رہے ہیں نان سٹوپ ایک ہی ہے سٹائل دوسرے ہی سٹائل رکھ نہیں سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا لوگ ابھی پونی رکھتے کوئی ہاں پہ رکھتے کوئی ہاں پہ ہم ایسا سٹائل نہیں کر سکتے لائف سٹائل بھی ایک ہی ہے صبح منگل آرتی کو آنا ہے اس کے بعد میں جپا کرنا ہے اس کے بعد میں بھاگوت پہلے بیٹھنا ہے گرو پوزہ کرنا ہے اس کے بعد میں بریکفاسٹ لینا ہے اس کے بعد میں کچھ سیوہ کرنا ہے کچھ بشرا کرنا ہے پھر کپڑے دھونا ہے پھر سے سیوہ کرنا ہے پھر سے جب کرنا ہے پھر پچھا کرنا ہے سیم لائف سٹائل ایئر اپٹر ایئر اب مہیلاؤں کی بات کرو مہیلاؤں کو بھی سیم لائف سٹائل صبح جلدی اٹھنا ہے گھر کا کام نپٹا نا ہے سڑا رنگ ہوئی ابھی ابھی نہیں کرتے لیکن پہلے کیا کرتے تھے اس کے بعد میں سنان کرنا ہے اس کے بعد میں دے پوزہ کرنا ہے پھر چھولے پر اپنا کوکنگ کرنا ہے بچوں کو تویار کرنا ہے ان کو کچھ کھلانا ہے گھر والوں کو کھلانا ہے سالوں سال سالوں سال یہ روٹین تھا یہ دونوں میں کوئی اندر نہیں تھا کیونکہ اگر سنادن دھرمہ کی رکشہ کرنی ہے تو سب سے بڑے ذمہ داری یہ دو سماش کی گھٹکوں کے اوپر مانی جاتی ہے ایک ہے ماتائے بھگینیاں مہیلائے اور دوسرے ہے سنیاسی دھرمہ کا پشاہ کرتے ہیں اور اسی لئے بھگوان شبات کرتے ہیں مرتیو سروہ حرشاہ ابھی آپ دیکھو یہ ایک مہیلاؤں کے اوپر شلوک ہے ایک ماتاؤں کے اوپر شلوک جب بھگوان سری مانڈالی کے اوپر یہ شلوک کر رہے ہیں شروعات کس سے کر رہے ہیں مرتیو سروہ حرشاہ بات میں ورن کرتے ہیں مرتیو سے حرن کرتا ہوں لیکن پھر سے جنم ملتا ہے وہ جو جنن پرکروتی ہے پرجنن کا جو ویدی ہے وہ میں ہوں برد گیونگ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری جس کو کہیں گے پرسو کہیں گے بھگوان کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں ایسا کیوں کہا میں اس کو پر چندن کر رہا تھا پروپاہ نے بھی تات پر میں اس کا ورنن نہیں کیا لیکن اگر ہم گیتا کو تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں گے گیتا کے دوسرے عدیائے میں بھگوان کشنا نے منوشے کے سب سے بڑے شترو کون سے کہے دو سب سے مہان شترو منوشے کے کون سا شلو کے وہ کام ایش کرود ایش رجو گھڑ سمود بھوا مہاشنو مہا پاتمہ ویدھی اے نام آتما کے ہمارے سب سے بڑے شترو دو ہے کام اور کرود کام واسنا اور کرود اور اس کا اور ورنن بھگوان کہتے ہیں سنگ ستیشو پجایتے سنگا سنجا ایش کامات کرودو بھی جاتے کرودات بھاوتی سمو ہا سمو ہاتھ سنتی بھبرمہ سنتی بھبرات بدھی ناشو بدھی ناشات پرنشتی ناش کا کارن جو ہوتا ہے کام سے ہوتا ہے کام کی شروعات ہوتی ہے سنگ سے دہائیتو ویشان کم سامجھ چھنٹن کیا جاتا ہے پرنشتی ناش میں ہوتا ہے اور وہ ناش جو ہے مرتیو کی روپ میں آتا ہے اس کے لئے بھگوان ہی شروعات کرتے ہیں مرتیو سرو ہرشام جو بہت کام آسکتا ہو جاتا ہے جو بہت بشے باسکتہ مرتیو جو ہے اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی ستری کو یا مہیلہ کو کیول ایک وشے بھوک اوبجیکٹ او ایکسپلوٹیشن دیکھا جاتا ہے بھگوان کہتے ہیں مرتیو سرو ہرشام مرتیو کے روپ میں اس وقتی کے پاس میں جاتا ہوں اور اس لئے ہمارے ویڈک سبیتہ میں ستری یہ بھوک کی وستو نہیں تھی نہیں ہے اس کے لئے سب سے بڑا جو تتوہ ہمارا ہوتا ہے جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ماترو دیو بھو ہمارا پہلی دیوتا جو ہوتی ہے ہماری ماتا ہوتی ہے اور اس لئے بھگوان شروعات کرتے ہیں کہ جب اس پرکار سے مہیلہ کو کوئی ایک دیوی کے روپ میں نہ دیکھا جائے ایک بھوک یہ وستو کی طرح دیکھا جاتا ہے مرتیو سروہ ہرش شاہم اور اس کے بعد میں اُد بھاوشش لیکن وہی ستری جو ہے وہی جنم دیتی ہے اور وقتی کا اگلی سرگدی کا مارک کھلتا ہے لیکن کس پرکار کی وہ مہیلہ ہو بھگوان کہتے ہیں کہ میں کس میں نباس کرتا ہوں کرتی شریفاکچ ناری نام سمتیر میدہ دھرتک شما یہ ساتھ گن جہاں پہ ویڈیا مان ہے وہاں پہ میری شکتی بھگوان یہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہیں سب سے پہلا بھگوان بتاتے ہیں کیرتی کیرتی مطلب یش ابھی یش کس سے ملتا ہے یہ بہت سمجھنا مہتو پورن ہے ایک ہے یش ایک کو کہیں گے وکھیات اس کے اپوزیٹ ورڈ کیا ہے ککھیات ڈاؤد ابراہیم کو وکھیات نہیں کہتے کیا کہتے اس کو ککھیات پرسیدھا کو پرسیدھا فیمس ایم فیمس تو جہاں پہ جو کیرتی کی بات چل رہی ہے جو اپنے سودھرم کا پالن کرتی ہے جس نے اپنے ذمہ داریوں کو پورے پرامنیتہ سے نبھایا ہے اس کو کہیں گے کیرتی اس وقت کو کیرتی پرابت ہوتی ہے جو گیتہ میں ورڈن کیا ہے اگر میں آپ کو آج کل کے ایکزیمپل میں آپ کی آج کل کے اس میں پوچھوں کی سب سے زیادہ وکھیات کونسی استری ہے ہمارے ویڑک سماج میں ابھی recent ڈسٹری میں جو ماتا کی روپ میں بہت پرسید ہے جیزہ ماتا جیزہ ماتا ابھی اگر میں آپ کو پوچھوں دو آپشن دوں جیزہ ماتا جیزہ پرسید ہے کہ ہلے بھائی جیزہ پرسید ہے کون پرسید دے جیزہ جیزہ ماتا برابر صحیح بات ہے کیوں جیزہ ماتا پرسید ہے اتنا پسید ہے why she is so famous کیونکہ شیو جی مہارف جنم دیا ہے تو ابھی آپ کنگیوجن نکالو آج کل پروبلیم کیا ہے کہ لیڈیز دے بانڈر انڈیپینڈنٹ لائف انڈیپینڈنٹ کریئر انڈیپینڈنٹ سپیس ہاں اس میں بھی پرگتی ہے but at what cost اور اس کے اپوزیٹ میں اگر جیزہ ماتا کو ریکھیں گے تو ان کا ویکتی کہ ایسا کوئی بہت نہیں لیکن انہیں جو سندان دی سماج کو آج پورا بھارت اسے ایک سندان کے اوپر ڈکا ہوا ہے آج ہمارا سندان نرم اسے ایک ویکتی کے اوپر نربر رہا ہے تو کیرتی اس کو کہیں گے ہم of course اہلہ دیوی بھی اس میں آتی ہے کیرتی میں جو اپنے صدرم کو اپنے ذمہ داریوں کو ستھل کال پریسوری کے انسار پراملت سے نبھائے پورے سماج پرنگ کے ساتھ نبھائے اس ویکتی کو کیرتی پرابت ہے اسے انہیں شری شری مطلب عائشوریہ جہاں پہ بھی صدرم کا پالن ہوتا ہے وہاں پہ عائشوریہ نشیت روپ سے اور صدرم کا پالن بھی ہے اور عائشوریہ بھی ہے لیکن واک واک مطلب دھارمک وانی یا مدھر وانی یا ستی وانی اس کے لئے ہمارے ایمبلیم کے اوپر بھارت کے ایمبلیم کے اوپر پر کیا لکھا ہوا ہے ستیا میں بجائیتے بھگوان بولتے وہ میں ہوں واک ناری نام سمرتی ابھی میرے سے زیادہ جو پتی لوگ یہاں پہ بیٹھے ان کو پتا ہوگا سمرتی کی کتنا پاور ہوتا ایک محلہ میں پندرہ سال پہلے بھی اگر کچھ گھڑھڑ کیا ہے آپ نے اور اگر آپ نے ٹرگر دبا دیا تو وہ شادی میں گئے تھے اس سمیں آپ نے میرے ماتا کے بارے میں کیا بولا تھا وہ پورا ڈکٹو یاد ہوتا ہے اور وہ سنایا جاتا ہے کیونکہ وہ سپرتی ہے وہ میمری پاور ہے اتنی تو وہ گفٹڈ ہے نیچنل ہے نیچنل ہے اس کے بعد میں میدھا جو بھی شاستر سنے جاتے جو بھی ہم نے ستسنگ میں سنایا گیتا میں پڑھا ہے اس کو سمجھ کے اس کو سپرتی میں رکھتے ہوئے اس کو آچرن میں لانا اس کو ڈیسیجن میکنگ میں لانا اس کو کہتے ہیں میدھا دھروتی اور وہ لاتے وقت اگر ردھائی میں ویکنیس ہو ردھائی دوربل نے بھگوان گیتا میں جسو کہتے ہیں پھر بھی اس کا پالن کرنا خود کے من کو اپنی بھاؤناوں کو ٹھےچ لگری ہو پھر بھی اس کا پالن کرنا اس کو کہتے ہیں دھروتی اور شما مطلب شما کرنا بھی آتا ہے لیکن اس کا انواد کرتے ہیں جائے پرا جائے مان اپمان گوڈ بیڈ میں سماند رہنا یہ سارے گن ناریوں میں میں ہوں یہ بھگوان یہاں پہ گیتا میں کہتے ہیں تو یہ شلوک اگر ہم دیکھیں گے تو اہلیہ دیویو ہلکر کو یہ پرفیکٹ میچ کرتا ہے ان کے جیون میں ایسے سے پرسنگا ہے ہر ایک چیز کے اوپر ان کی پریقشہ ہوئی ہے ہر ایک چیز کے اوپر ان کی پریقشہ ہوئی اور اسی لیے ان کا ہم گنگاند کرنے کا پریاز کریں گے تو ہم دیکھیں گے ہولکر پریبار کا اتیاز یہ ہم بات کرتے ہیں سترہ سو بیس کے پچیس کے آس پاس یہ بات چل رہے ہیں اس سمیں ڈلی کے شاستک جو تھے وہ تھا محمد شاہ یہ اورنگزیب کے پوتا اس میں سے ایک تھا یہ محمد شاہ اور اس کو ایک ٹائٹل ملا تھا پتہ اس ٹائٹل کا نام کیا تھا رنگیلا تو سب لوگ اس کو محمد شاہ رنگیلا بولتے تھے اور پتہ اس کو محمد شاہ رنگیلا کیوں بولتے تھے کیونکہ وہ ڈلی کا شاہ سکتہ مغل سمرار تھا وہ لیکن وہ ابھی ایک ویب سریز آئی تھی اس کا بہت نیوز میں آیا تھا ہیرامنڈی اپنے دربار میں ہیرامنڈی لگاتا تھا وہ اس کا دربار ہیرامنڈی ہو گئی تھی اور اپنا پورا اس کے لئے اس کو ٹائٹل لوگوں نے دیا تھا رنگیلا کوئی راجپاٹ نہیں کرنا ہے بس کیول اندریہ بھوک کرنا ہے نشے کرنا ہے اور باجہ لگا تماشا لگانا یہاں پہ اور سارے اس کے جتنے بھی سردار تھے نواب تھے اس کے جو بھی پرموک تھے وہ سب لوگ بھی اسی میں بہست تھے کچھ گینے چنے چھوڑ کے اور ایسا کیوں ہوا یہ جو مطلب مغل دربار کا جو ڈسپلن تھا وہ بہت ہائی ڈسپلن تھا لیکن یہ جو حالت ہوئی مغل دربار کی اس کا پورا شیئر جاتا ہے چھتے بدی شیواجی مہاراج اور سارے مراتھی پر جاکو مراتھی یودہوں کو ستائیس سال یہاں پہ لڑتے لڑتے دو جنریشن مر گئی ان کی مطلب ان کو گھر میں رہنا نصیب ٹوینٹی سیوین یئرز آپ تمو میں رہ رہے ہیں آپ آپ کے بچے وہی ٹینٹ میں پیدا ہوئے ان کے بھی بچے وہی ٹینٹ میں پیدا ہوئے روز رہا دیکھتے ہیں کہ یہ بھوڑا کب مرے گا اور کب ہم ڈلی جائیں گے کب چھٹکارہ ملے گا ہمیں ستائیس سال یہ وار چلا یہ فائٹ چلا وار آف انڈیبینڈنس مرات انڈیبینڈنس وار کہتے ہیں اس کو اس کے بعد جب یہ ڈلی پہنچے مطلب آپ سوچو مطلب میں ایکزامپل دینا چاہوں گا شاسترک نہیں ہے سوچو اگر کوئی پکا شرابی ہے رات کو جب تک ایک خمبائی اندر جاتا نہیں وہ ٹلی ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی اس کو اگر سٹیٹ آف گورنمنٹ سٹیٹ آف مہاراشتہ ڈکلے کریں سات دن ڈرائی ڈے اور سارا سمگلنگ سارا بلیک مارکٹنگ سب بند سات دن ڈرائی ڈے جب سات دن کے بعد دکان کھلے گا جس ایمیجن کرو اس پکچر کو کیا ہوگا دکان کے سامنے یہ ہوا ڈلی دربار میں اور اس کا پورا فائدہ جو تھا وہ ہمارے مراٹھے سردشترپتی شاہو مہاراج باجی راؤ یہ سب لے رہے تھے اس میں اور اسی سمیں مالوہ مالوہ پراند جو تھا وہ ہمیشہ ہمارے بھارت کا ایک پرموک کیندرستان رہا ہے اور مالوہ جو ہے اس کی راجدانی تھی جنہوں نے پھر سے ہندو ساپنا دھرم دھرم کی ساپنا کی جنہوں نے بنایا مالوہ سے راج کیا انہوں نے مالوہ سامرہ جہاں بہت بڑا سامرہ جہاں مالوہ وزی ہارٹ آف انڈیا مدیو پردی جس کو ہم کہیں گے اور آج بھی دیکھیں گے بھارت کا ہارٹ وہی ہے اس کے لئے مہدی جی اوپر بیٹھے کیونکہ مالوہ بیچ میں رہا ہے اگر مالوہ نہیں ہوتا تھا تو آج تو پپو کی گاڑی جو تیز سے چلنے والی تھی تو مالوہ ہمیشہ ایک بہت کندستان رہا تھا اور اس سمیں مالوہ کا جو صوبیدار تھا جو محمد شاہ رنگیلان جس کو اپوائنٹ کیا تھا اس کا نام تھا دیا بہددور دیا بہددور جو تھا یہ مالوہ کا صوبیدار جس تو کہیں گے وہ صوبیدار تھا پورا مالوہ ریجن مجھلے آج کا ایم پی کا آدھا بھاگ نربتہ سے اوپر کا پورا بھاگ اور تھوڑا بھاگ گوالیر اور سارا بھاگ اس میں مالوہ میں آتا ہے بڑا پرانت آتا ہے یہ سب سے زیادہ ریبینیو ایک کروڑ روپاہ ریبینیو اس کا سالہ نہ آتا تھا ہم 300 سال پہلے کی بات کر رہے ون سی آر اس کا ریبینیو گورنمنٹ کو جاتا تھا بادشاہ کو جاتا تھا تو یہ جو دیا بہددور تھا کیونکہ یہ رنگیلہ اس پرکار رنگ دکھا رہا تھا کوئی راجع میں اس کا پرشاستان نہیں تھا یہ دیا بہددو جو تھا وہ اتنا ایکسپرٹ کرتا تھا اتنا ٹیکس وصل کرتا تھا پرجا سے کہ سارے لوگ مر رہے تھے بھوک سے مر رہے تھے اور اتنا ٹیکس لے کہ وہ سماش کے لئے کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا ڈیر واز نو آؤپوٹ بائی دی گورنمنٹ اور پرجا کی اتنی بوری حال پرجا کا اتنا خراب سیچیویشن تھا کہ لوگ دو وقتی کھانے کے لئے مہتاج ہو رہے تھے اور ٹیکس پورا اس نے جب دیکھا کہ اس پرکار کی سیچیویشن ہے تو اس نے ڈلی دربار میں لیٹر بھیجا کہ اس پرکار سیچیویشن ہے اگر ایسا چلتا رہا تو زیادہ سمیہ تک لوگ ریورڈ کر دیں گے ہمارے خلاب لیکن نہ اس کو لیٹر کو پڑھا گیا نہ اس کو سریسلی لیا گیا پھر یہ خود ڈلی میں گیا وہ پرسنلی بادشا کو ملا جب دیکھا تو وہاں پر پورا ڈانس چل رہا تھا ڈانس باہر چل رہا کو پتر لکھا کہ مالوہ میں سیچیویشن بہت خراب ہے اگر آپ آئیں گے تو میں پوری سہیتہ آپ کو کروں گا آپ آئیے اور مالوہ کو مراتہ سامراجہ میں آپ بلین کر لیں گے جب یہ پتر شاہو مہاراج باجرہ اور باجرہ اور پیشوہ کے پاس گیا انہوں نے تراند فوج کھڑی کی اور کانو کان کسی کو خبر نہیں چلی اور بہرو گھاٹ کر کے ایک ستھانے نربدا وہاں سے پوری سینہ لے کے وہ مالوہ میں مدی پردیش میں پرویش کر گئے ہو جب تب تک کسی کو پتا نہیں چلا جب یہ پتا چلا ڈایا بھاگدر کو ڈایا بھاگدر کی نیند حرام ہو گئی باجرہ وہاں آ رہا ہے یہ جب اس نے سنا تو اس کی نیند حرام ہو گئی وہ اپنا سارا لوہ جمع لیا اس نے اپنا جو بھی سینہ تھی وہ لی سارا کیش پیسہ جتنا تھا وہاں سے بھاگ گیا ہو 1731 کی بات ہے باجرہ ان کے پیچھے گئے ان کو ان کو گھرنے کا پریاز کیا پھر پوری فورس آئی بہت بڑا یدھہ ہوا اور اس یدھہ میں دیا بھاگدر جو تھا وہ مارا گیا اس کی پوری سینہ پراست ہو گئی سارا اس کا جو ٹریجر تھا اس کا جو خجانہ تھا وہ پورا لوٹ لیا گیا اور اس میں سب سے بڑا یوگدان دیا تھا وہ دیا تھا ملہ را ہول کر جو باجرہ ان کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے ایک پرمک سینہ پتی مانے جاتے تھے انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا تھا اور تب پورا ایم پی اور یو پی کا کئی سارا بھاگ جو تھا وہ ہمارے سناتن نرمہ میں ہمارے مرہ را سامراجے میں پھر سے آ گیا ہوا اور اس کی دیکھرے کرنے کے لیے مالوہ کا ایک بہت بڑا جو پرانت تھا وہ جاگیر کے روپ میں انعام کے روپ میں ملہ را ہول کر ان کو دیا گیا اور تب سے مالوہ میں ہول کروں کی ستھاپنا ہوئی تو وہ جاگیر دار تھے پیشوہ باجرہوں کے اندر وہ وہاں پہ پورا ان کا یہ رکھتے تھے اور اسی سمیں یہ اتنا بڑا پردیش تھا تو گوالیر کا جو پاڑ تھا وہ دیا گیا تھا شندے کو جو مہاجی شندے ان کے پورواج رانو جی شندے تھے ان کو دیا گیا جو دھار تھا وہ پوار ان کو دیا گیا اور دیواز جو تھا وہ اور ایک پوار کو دیا گیا اس پرکار سے یہ پورا پرانت جو تھا وہ باٹا گیا جو ناکپور اور ناکپور کے بعد کا جو علاقہ تھا وہ رگو جی بوسلے ان کو دیا گیا اور جو گجرات اور راجستانہ کچھ پرانت تھا وہ گائیک وارڈ اور داباڑے پریواز کو دیا گیا اس پرکار سے پورے بھارت میں مراٹا ساملیٹر کی ستھاپنا ہونا شروعات ہو گئی اور اس پر سے ایک پرموک یوگدان جو تھا وہ ملہ را ہولکر ان کا تھا اور اس لئے ان کو انام کے روپ میں جاگیر دی گئی اور ان کو وہاں پہ سٹیشن کیا گیا جس کو ہم کہیں گے ہماری آؤٹ پوسٹ نورت میں ہونی چاہیے ان کو شندے اور ہولکر ان کو رکھا گیا وہاں پہ اور تب جا کے ہولکر جو ہے ان کی ستھاپنا وہاں پہ ہو گئی تو ہولکر یہ نام جو آتا ہے ہمیں پتہ ہے ناسکر پونے کر جو ہول نام کا جو گاؤ تھا پونے کے نصدی کے وہاں پہ جو رہتے تھے اس کے لئے ان کا نام ہوا ہولکر ان کا اوریجنل گام واف گاؤ کر کے نام تھا لیکن واف گاؤ سے ہولکر ملہ را جب بہت چھوٹے تھے ان کی پیدا جی کے مرتی ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی سنکٹ میں ہوتا ہے تو کلیوکانیا میں کی باقی سارے لوگ بھلے وہ اپنے اوپر آئے ہو جیسے مرے ہوئے جانور کے اوپر کوئے ٹوٹ پڑتے ویسے جب کوئی سنکٹ میں ہوتا ہے تو دس لوگ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے آ جاتے تو ملہ راو جو تھے ایک لوگ تھی سنتان تھے ان کی ماتا کی اور ان کی بھی جمین تھی وہاں پہ لیکن سارے پریواد نے کہا کہ اب یہ ودوہ ہے اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کی پوری جمین ہڑپ لی جو ملہ کے نام پہ ان کی پیدا جی کی تھی وہ ہڑپ لی اور ان کو تکلیب دینا شروع کیا تب ملہ راو کی جو مدر تھی وہ اپنے بھائی کے پاس گئی نندربار میں وہ گاوے وہاں پہ وہ گئی اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ رہنے لگے ان کا جو بھائی تھے وہ قدم بانڈے جو سرکار تھے سردار تھے بہت بڑے مراتھاؤں کے ان کے یہاں پہ پچاس سینکوں کے نائک تھے شپائی تھے وہ ہیڈ آف ہیڈ کانسٹریلز ہو گئیں گے پچاس شپائی کے وہ نائک تھے تو جب دیکھا کہ میری بہن میرے بھانجے کو لے کے آئی ملہ راو کو لے کے آئے تو انہوں نے اپنے پاس رکھا کیونکہ دھنگر سماعت سے تھے تو بچپن سے ملہ راو کو ہی کام تھا گاؤ کے باہر سارے شپس کو شپڑ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سارے بھیڑ بکریوں کو لے کے چرانے کے لئے جانا تو بچپن میں یہی کام کرتے تھے اور ان کے ماما تھے وہ بہت بڑے اچھے شپائی تھے پچاس لوگوں کے وہ ہیڈ کانسٹریبل تھے نائک تھے وہ تو ایک دن جب ان کی ماتا جنگل کے طرف گئے ان کو ڈبا جانے ٹیفن دینے کے لئے جس ہم کہیں گے پہلے تو لیکن ہی آتے تھے ان کو فریش دیا جاتا تھا تو جب لیکے گئی تو ساری بھیڑ بکریوں چر رہی تھی اور ایک پیڑ کے نیچے ملہ جو تھا چھوٹا 8-10 سال کا وہ سویا ہوا تھا اور اسی سمیں اس نے دیکھا کہ ایک ساپ جو تھا وہ ملہ کے سر کے اوپر فڑا نکال کے بیٹھا ہوا تھا چھتر جیسے ہوتا ہے نا تو جیسے دیکھا وہ اتنا اتنا ڈڑ گئی وہ کی یہ سویا ہوا ہے ساپ نے اس کے اوپر اپنا فنڈ رکھا ہے تو روتے چلاتے ہوئے باجوبارے کھیتوں میں گئی کسانوں کو لے کے آئے جب کسانوں نے دیکھا چلان شروع کیا تو ساپ جو تھا وہ ناک جو تھا وہ شانتی سے وہاں سے نکل گیا اور جب یہ بات گاؤ کے برامنوں کو بتا چلی تو انہوں نے کہا کہ آگے چل کے بہت بڑا راجہ ہو گئی یہ شبہ لکشن ہے آپ اس کو یہ کام سے اچھا اس کو سینک بنا اس کو اور تب ماما بھی خوش ہوئے اور ماما نے اپنے بھانجے کو اس سے ہمیں سیوہ دی جو بھی پچاس سینک تھے ان کے گھوڑوں کی سارا دیکھوال کرنا مینٹیننس وہ سب اس کو دی تب سے جا کے یہ جو ملہ ارتا چھوٹا اس کا گھوڑوں کے ساتھ آدم پردن ہوا پھر گھوڑے پہ بیٹھنا رپیٹ لگانا یہاں وہاں پہ گھومنا یہ سب اس کا شروع ہوا اور بچپن سے اتنا ڈھیٹ تھا یہ کسی سے بھی ڈرتا نہیں تھا اور کسی سے بھی جس کو آج کل کے عشن نڈ جاتا تھا یہ نو فیر فیکٹر کچھ بھی ہو جائے بھڑ جاتا تھا اور یہ گھون کو دیکھتے ہوئے ماما اس کو قدم بانڈے ان کے پاس لے کے گئے کہ یہ بہت ڈھیٹ ہے تو ہمارے مراتھی میں ایک سرنے میں ان کا نام ہے ڈھٹنگن تو یہ ورڈ آئے ڈھٹنگ سے تو پہلے جو بہت ڈھیٹ ہوتے تھے بہت ڈیٹ ہوتے تھے بہت ڈیٹ ہوتے تھے ان کا یہ نہ ان کو ٹائٹل دیا تھا ڈھٹنگ یہ بہت ڈھٹنگ ہے آج کا ڈھٹنگ مطلب نگیٹیو آتا ہے لیکن پہلے جو بہت ڈھٹنگ بولا جاتا تھا تو یہ جب دیکھا قدم بانڈے سر آنے کہاں اچھا ہے چودہ پندرہ سال کا ینگ لڑکا ہے بہت اچھا تلوار بازی کرتا ہے گھڑا اچھا چلاتا ہے تو اپنے سینہ میں رکھ لیا اور ایک بار جب باجراو جی کے ساتھ ان کی سینہ جا رہے تھے باجراو پیشوان دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا باجراو بھی ینگ تھے اس میں پندرہ سولہ ستہہ سال کے تھے تو دیکھا کہ اس ویڈ ایکسپرٹ اور پیشوان کے لڑکے نے باجراو ان کی پتا جی پیشوان تے مراتا سامرہ جاتے تو انہوں نے ان کو اپنے سینہ میں بھلا لیا اور تب سے بچپن سے ان کا بہت یارانہ ہوا اور ایک دوسرے کے بھائی کے جیسے ان کا بیوار تھا بھائی مان دیتے ایک دوسرے کا اور پھر ایک ساتھ انہوں نے اپنے پورے جیون بھر میں بہت سارے کیمپین چلائے اور جہاں پہ بھی یہ دونوں ایک ساتھ رہے ہمیشہ ویجے ان کے پاس رہی ملہ راو ہولکر اور پیشوان باجراو تو یہ ان کا بیگراؤنڈ رہا ابھی سمجھ سے یہ ہوئی کہ ملہ رہا ہولکر ابھی اتنے بڑے سردار ان کو مالوہ جیت کے آئے تھے اتنا بڑا نام تھا باجراو کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے پیشوان کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے لیکن ان کا جو لڑکا تھا کھنڈے رہا یہ ایک دم اپنے باپ سے الٹا ہوتا ہے نا پیرنٹنگ میں یہی پروبلم ہوتا ہے پتا کتنا بھی ایچیومنٹ کرے بچے کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں اور یہ اسی پرکار سے تھا کہ بچپن سے اس کا نہ کوئی وارٹ رننگ میں ابھی تیتہ اتنے بڑے سردار بنے تھے اتنے اچھے سینہ پتی تھے لیکن یہ کبھی بھی ٹریننگ کے لیے نہیں جاتا تھا کھنڈے رہا کبھی بھی کوئی بھی ریسپانشلی سیریسٹی نہیں لیتا تھا اور اس کا ٹائم کہا پہ جاتا تھا کاؤک فائٹ بول فائٹ ہاتھیوں کی فائٹ اس میں انٹرٹینمنٹ لیتا تھا اور جیسے بڑا ہوا پھر نشہ بھی کرنا لگا اور پھر جب یوں ہوتا ہے تو لڑکیوں کی پیچھے بھاگنا چھیڑ چھان کھانی کرنا اس میں لگ گیا اور پورا بھی گھڑ گیا اور ملہ رہاں بھی سوچتے کہ میں نے اتنا خون پسینہ بھاکے میں جو مینڈ پال کرتا تھا اس سے میں اتنی بڑا میرا میں نے اپنا ایک پر حاصل کیا ہے مجھے یہ کچھ بھی ہلپ نہیں کرتا اور ہمیشہ چنٹا میں رہتے تھے تو تین سو سال بھی یہی پرابلیم تھا آج بھی یہ پرابلیم ہے ever lasting problem ایک بار باجی رہاں اور ملہ رہاں ایک کیمپین کے لیے جا رہتے وار کیمپین کے لیے اور نگر جلے میں چونڈی کر کے گاہوے سینہ ندی بہتی وہاں پہ وہاں پہ وہ روکے ہوئے تھے اپنے سینہ کے ساتھ ندی کے تٹ پہ سینہ ندی کے تٹ پہ اور وہاں پہ ایک شیو جی کا مندیر تھا تو شیو جی کے مندیر میں ساری مجھلائے شیو جی کی پوجہ کے لیے آئی تھی اور اسی گاہو میں چونڈی گاہو میں مانکو جی شندے اور سوشلہ شندے یہ کپل رہتا تھا اور ان کی یہ لڑکی تھی اہیلیا اس کو لے کے اس کی ماتا وہ شیو مندیر میں پوجہ کے لیے آئی تھی تو اہیلیا کا عمرہ اس میں آٹھ نو سال ان کی عمرہ تھی وہ اپنے ساری سکھیوں کے ساتھ سینہ ندی کے تٹ پہ جو ڈیزر رو دا جا ماہو ریتی ہوتی ہیں اس سینہ ندی میں وہ شیو لینگ بنا رہے تھے ם ملکے اور سینہ ندی میں بنا کے اس کا پوجہ کر رہے تھے آٹھ نو سال کی ساری لڑکی اپنی پرینڈز کے ساتھ وہ کر رہی تھی اور وہ کیا کر رہی تھی اہیلیا جو تھی وہ بریو چھوٹے چھوٹے گولے بنا کے quanto شیب جی کے لنگر کو ڈیکوریٹں کر رہی تھی وہ شیو لینگہ بلک کو ڈیکوریٹں اس کے لئے آپ دیکھو جو بھی فوٹو ہے اس فوٹو میں آپ دیکھو گئے ان کے ہاتھ میں ہمیں شیولنگ ملتا ہے کیونکہ وہ شیو جی کا اتنا ان میں شدہ تھی اتنی بھکتی تھی کی بچپن سے یہ سامسکار تھی ان میں اور جب وہ اس شیولنگ کو ڈیکوریٹ کر رہی تھی اور اس کو جو ریتی کے اس سے الانکار سے سوشوبیت کر رہی تھی اسے زمین سینہ کا ایک گھوڑا جو تھا وہ بیتھر گیا بھاگنے لگا تو یہ جہاں پہ لڑکیاں سب بنا رہی تھی شیو جی کی پوجہ کرتی لنکی اسی سمیں گھوڑا ادھر بھاگا تو جب لڑکیوں نے دیکھا چھوٹے بالکیوں نے کیا گھوڑا آ رہا ہے پاگل ہوتے بھاگتے ہوئے ہمارے طرف تو ساری لڑکیاں بھاگے بھولی اہلے چلوا گیا سے جیسے اہلے نے گھوڑا دیکھا اور اپنے سکھیوں کو بھاگتے دیکھا وہ تورنت وہ چھوٹا شیولنگ تھا اس کے بھولے کنڈر کرتے کرتے پیچھے سے باجرہ اور ملہ رہا وہ بھاگتے بھاگتے جب اندھر دیکھا کہ یہ لڑکی ہلی نے ہوا سے تو بہت گصہ ہوئے وہ لڑکی جو جھوکی ہوئی تھی شیولنگ کے اپر اس کو ہاتھ پکڑے کھیچا تو پاگل ہے اگر وہ مر جاتی وہ گھوڑے کی اگر ایک بھی لات پڑتی تو جیویت نہیں رہی تھی تو بھاگی کیوں نہیں یہاں سے خوشتے سے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں کبھی دیکھو ٹرافیک میں چھوٹا بچوں جا رہا ہے ہم دیکھتے گاڑی آ رہے ہم کھشتے ہیں اس کو اگر گاڑی والا بریک لگا سکتا ہے لیکن پاگل ہوڑا اس کو بریک لگائے تو اہلیا نے سیدہ پیشوہ باجرہوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے میرے بڑوں نے کہا ہے کہ جس چیز کو محنت سے بناتے ہیں اس کی رکشہ کے لیے پوری ذمہ داری دینی چاہیے اور جان بھی جائے تو بھی جو خود نے بنایا ہے اس کا ناش نہیں ہونا چاہیے کیا میں نے غلط کیا جب باجرہوں پیشوہ نے یہ سنا کی کیا سوچ ہے کیا سوچ ہے رہے بابا ہم دیکھتے نہ وہ یوٹیوب میں آتا ہے یہ سچی سوچ ہے یہ باجرہوں اتنے امپریس ہوئے ملہ رہو کی طرف دیکھے وہ ملہ رہو بھی شوق ہوئی کی بچی کیا بول رہی ہے آٹھ سال کی وہ مر رہی ہے مرنے والی تھی وہ لیکن یہاں پہ وہ باجرہوں بولتے ملہ راو کو کہ تمہارے بگڑے ہوئے لڑکے کو گھر صدار نہ ہے اس کو ببو بنا لو تو اگر یہ تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارا لڑکا جھرون صدرے گا تو آلیڑی کھنڈے راو کی کئی ساری شادیاں ہو گئی تھی तो तुरंद दर्शन लेके शाम की आर्थी होने के बाद यह गाउप में गए चंडी गाउप में जो पाटिल थे मनकोजी शिंदे और उनकी पत्नी सुशिला हाठ जुड़की बिंती की कि आपकी कन्या हमारे लड़के के लिए दे दे अभी इतना बड़ा खांदान होलकर खांदान का अगर खुद से आके नहोता है ना बोलने के लिए कौन सोचेगा अभी आप इमेजिन करो आज कल के अगर लाइफ में ऐसा होता है कि किसी लड़की के शादी क्यों की जा रही है क्योंकि लड़का शराबी कबाबी और शबाबी है उसको सुधारने के लिए कौन शादी करेगा इनके माता पिता ने कहा कि हाँ जरूर कीजिए और शादी हो गए उस समय अहलिया देवी जो थी उनकी उम्र थी केवल नो साल और खंडे राव की रहेगी 15-16 जो भी उसका उम्र हो रहा हो उस समय उस प्रकार का था तो इनके जीवों की शुरूरा इस प्रकार से हुई है और ये इनका गुणगान हमारे भारत में कई सारे कवियों ने कई सारे विद्वानों ने तत्वग्यों ने किया है लेकिन जब भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुए 818 में जब पुना पे यूनियन जैक लग गया और 1845 में पूरे भारत में ब्रिटिशों का सामराज्य खड़ा हुआ उस समय हर परांद तक उनको रिवी रिपोर्ट चाहिए था कि उनिए परांद के रूइलन के है उसको गैजजट गचिया थे हूँ हर प्रांद नको उसुहengers बनाया था उसी समय आप مالوہ کا گیزیٹر بنانا تھا مالوہ کا ریپورٹ سمیٹ کرنا تھا بریٹش سینٹر گورنمنٹ کو کی مالوہ ہے کیا رولر کون تھے کیونکہ یہ باہر ساہی تھے ان کو پتہ نہیں ٹریڈیشن کیا ہے لینگویج کیا ہے تو یہ پورا ریپورٹ ان کو بریٹش گورنمنٹ سینٹر کمپنی کو سمیٹ کرنا تھا تو جان مالکم جو تھا اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو اس نے ایک ریپورٹ بنائی اور اس ریپورٹ میں وہ جہاں پہ بھی گیا اس نے اہلیہ دیوی ہولکر جو ہے اس کے بارے میں سب سے گنگان جب مالوہ کا تھا تو اس کا گنگان سنا کیونکہ جب بھی گورننگ کی بات آتی تھی جب بھی ٹیکس کلیکشن کی بات آتی تھی جب بھی کلچر کی بات آتی دھرمک کی بات آتی تھی سب جگہ سے اہلیہ بھائی نام آتا تھا تو اس نے رہا یہ تو سب انپڑ لوگی گوا لوگی اپنے راجہ کا گنگان تو جرور کریں گے اس کے لئے وہ گریبوں کو چھوڑ کے جو بھی ایلیٹ کلاس تھا آجو باجو کے سٹیٹ تھے کیونکہ کئی سارے سٹیٹ تھے مالوہ میں راج پتانہ کے سٹیٹ تھے شندے سٹیٹ تھا پوار سٹیٹ تھا کئی سارے الگ الگ راجہوں تھے اور سارے راجہوں کے پاس جا کے ریپورٹ جمع کے سب جگہ سے ایک ہی نام سنائی دیا وہ نام کیا تھا ماتا اہلیہ بھائی ہولکر تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہولکر ریاست کا نقشہ ہے جو بھی میپنگ کیے کیول یہ ہولکر ریاست تھی باقی آپ دیکھیں گے وہ شندے تھے بھوپال میں نواب تھے لیکن جو بھی ڈارٹ پارٹ ہے وہ ہولکر ریاست تھی یہ تو اس کو اس کو پورا ہسٹری چاہیے تھا اور جو بھی بڑے بڑے راجہوں کے پاس گئے جو ہولکر کی ویرو دی بھی تھے ویرو دی بھی تھے وہ شترو پکش میں تھے جن کی بنتی نہیں تھی ان سب کے مک سے ایک ہی نام آیا اہلیہ دی بھی ہولکر اور اس نے جب مالوہ کا ریپورٹ لکھا اس ریپورٹ میں ایک پورا چیپٹر اس نے اہلیہ دی بھی ہولکر کو ڈیڈیکیٹ کیا اور کنفرم کرنے کے لئے جو میں نے سنا یہ صحیح غلط ہے اہلیہ دی بھی ہولکر کے جو پرسنل سرونٹ جس کو کہیں گے بھارمال زیادہ ہولکر کہتے ہیں ان کو وہ اس میں 90 سال کے تھے 1840 کی بارت کر رہے ہیں اس میں 90 سال کے تھے اور اہلیہ بھائی کے آخری کے 20-25 سال کا جو گورننگ تھا اس میں لگتا ہے وہ ان کو دینا تو یہ جو بھارمال لادہ تھے وہ جیویت ہے اس میں تو پرسنلی جا کے بھارمال لادہ ہولکر سے ملے ان کا انٹیوی لیا اس میں ان کا ایج 90 years تھا اور کنفرم کر لیا اور بات میں یہ ریپورٹ سب میٹ کیا اس ڈینے کمپنی کے گورننگ باڑی کو اور ریپورٹ میں کیا لکھتے ہیں وہ ڈینے کبھیں اہلیہ دیو کو دیکھا نہیں ہے شترو بخش کیا ہے ڈینے کمپنی کو ہوا تھا اٹھرہ سو اٹھرہ سو دوس پندرہ کے بیچ میں ڈینے کمپنی کو ہوا تھا اٹھرہ سو دوس پندرہ کے بیچ میں لیکن پھر بھی یہ سٹیٹمنٹ اس کا اہلیہ بھائی ہولکر کے نام پہ ایک سکوٹش کبھریتری ہوئی ہے پویٹ ہوئی ہے جان بیلی کر کے سکوٹلنڈ سے وہ آئی تھی جب اس نے اہلیہ بھائی کا چریتر پڑھا سنا تو اس نے اہلیہ بھائی ہولکر کے اوپر ایک بہت بڑی کبیتہ لکھی ہے اس کا ایک پد میں یہاں پہ یہ انگلیش پہ اس نے لکھی یہ اوریجنل اسکوٹلنڈ میں for 30 years her reign of peace the land in blessings did increase and she was blessed by every tongue by stern and gentle old and young ایسا ایک بھی بیکتی نہیں تھا اس کے راج میں جو اہلیہ بھی ہولکر کا گھنگان نہ کیا ہو ان کے پرتیس سمرپن نہ کیا ہو ہونکا ہم ڈیلی ٹائم ٹیبل میں یہاں پہ لایا ہے کیونکہ وہ اس نے نوٹ کر کے رکھا یہ ہمیں ہمارے ہندو سے نہیں ملا ہے بائی دو ہوئے یہ جان مالکم جو تھا پولٹیکل ایجنٹ آئیسٹنے کمپنی کا اس نے جو سروے کیا اس نے آئیلہ دیو بھی ہو کرکا پرسل ہی پرسل شیڈل جو ہوتا ہے وہ نوٹ ڈان کر کے رکھا اس نے بھارمل جادہ نے بتایا تھا اس کو کی وارٹ وزار ڈیلی ٹائم ٹیبل شیڈلوز ورن آور بیفور ڈی بریک تسے ہر مورننگ پریر روز برمہ مورت پہ اٹھتی تھی اور مانگل آرتی کرتی تھی مانگ پریر ہمارے لئے مانگل آرت برمہ مورت پہ ون ون آور بیفور سنگرائز پہل پاس بجے کے آس پاس وہ اٹھتی تھی پاؤنے پاس ساڑھے پاس ساڑھے چار مانگ پاس بجے کے آس اور مانگ پریر کرتی تھی اور جو بھی سرمینیز ہے گو دان کرنا گو پوچا کرنا یہ جو بھی ہمارے مورنگ کے ہوتے پوچا کرنا یہ سارا وہ کرتی تھی شیدین ہارڈا سیکریڈ وولیوم سور فیتھ ریڈ فرمہ فکس پیریڈ پھر بات میں شور کرتی تھی پروپاہ نے کونسا کلاس دیا ہمیں بھاگو تم کلاس یا ہیلے بھائی ہوگا کہ شیڈول ہمارے شیڈول کوئی انتر نہیں یاد بائی دب یاد رکھنا شیدین ہارڈا سیکریڈ وولیوم سور فیتھ ریڈ فرمہ فکس پیریڈ بات میں خود کا ریڈنگ کرتی تھی وہ کو اپنا خورت کا جو بھی ادھین سوادھیا ہوتا تھا اس کے بعد میں ان کے لیبری میں کونسے کونسے بکس دینا وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا پڑھتی تھی اس کا پورا کیونکہ ہمارے پاس لیبری بک لے کے رکھتے ہمارے گھر میں ہونا چاہیے لیبری پڑھتا کوئی نہیں ہے پہلے کے جمانے میں لیبری بک لکھنا مطلب پہلے لکھنا پڑھتا تھا اس کو اور پھر پڑھنا پڑھتا تھا اس کو وہ سب وہ کرتی تھی ڈسٹریبیوٹڈ آرمز جو بھی برامن آتے تھے جو بھی غریب آتے تھے ان کو وہ دان دیتی تھی and gave food اس کے بعد میں اندادان کرتی تھی ان پرسن خود کرتی تھی مہارانی تھی holker state کی تو اے نمبر او برامنس برامنوں کی سیوہ کرتی تھی ہر اون بریک فوس واس دین براٹ بھارمل دادہ جو تھے ان کا خود کا بریک فوس لے کے آتے رہے اس کے بعد آتے تھا مطلب آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کا ٹائم پکڑ کے چلو جو بھی آب ویجی ٹی بل ڈائٹ آج شی واس پیور ویجیٹیرین باد میں بھارمل اپنا چاہتے ہیں فر آل دو رولر سوف آر ٹرائب ڈیڈ نوڈ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ ڈڈ 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 ڈ ڈڈ 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 آفٹر بیک فارس شی اگین وینٹو پریئرز ناشٹے کے بار پھر سی وہ پوڑا کے لیے مندیر میں جاتے تھی and then took a shot repose کے بار میں تھوڑا سمیں وہ نیپ لیتی تھی آفٹر رائزنگ فرم ویچ اینڈرسنگ ارسلف شی وینڈ آباوٹ 2 اوکلوک دربار دو بجے وہ اپنے آفیس میں جاتی تھی دربار میں جاتی تھی where she usually remained till 6 in the evening 2 سے لے کے چھے بہتہ سارا راج administration کا کام راج پاٹ وہ دیکھتی تھی and when in the evening and when two or three hours had been devoted to religious exercises شام کو پھر سے دو سے تین گھنٹہ دھرما سیوہ میں بتاتی تھی and اس کے بعد میں فریغل ریپاس لیتی تھی لائیڈ ڈینر کرتی تھی again business remain recommenced about nine o'clock رات کو نو بجے پھر سے office part two شروع ہوتا تھا no سے لے کے continue until 11 at which hour she retired to rest 11 بجے رات کو پھر سے رات کے سونے کے لیے جاتی تھی that was her daily schedule and by the way یہ کیول ahiladiv holkar کیونکہ وہ مہارانی تھی اتنی بڑی ان کا راجے کی ارانی تھی تو ریپورٹ میں اس کا نام آیا لیکن basically جتنے بھی ہمارے ماترومنڈل ہوا کرتے ہیں ورک سبیتہ میں ان کا شیڈیول یہی ہوا کرتا تھا صرف راجے کے جگہ پہ پریوار آ جاتا تھا but this was what their schedule was so تو اگر ہم کہیں گے کہ 300 سال پہلے ladies کے سے جیا کرتی تھی ان کا life schedule کیا ہوا کرتا تھا گھر میں تو یہ life schedule ہوا کرتا تھا صرف یہاں پہ business work admin ہے اور سامان یہ جو ناریا ہوا کرتی تھی ماتا ہوا کرتے ہیں ان کے لیے اپنا پریوار گھر دیکھنا یہ ہوا کرتا تھا and this is what for generation after generation was going on in our india تو یہ ہمارا پرم صحبہ کے راہے کی ہمیں یہ ملا جو تھی ان کا ڈیوکیشن شروع ہو گیا ڈیوکیشن میں بتایا گیا کیا کیا ان کو پڑھایا گیا سب سے پہلے ان کو گھنیت پڑھایا گیا کیونکہ راجعہ کا سب سے بڑا آدھار economics ہوتا ہے books of accounts ہوتا ہے تو گھنیت آنا یا accounts آنا یہ سب سے بڑا حصہ ہوا کرتا تھا اس کے لئے گھنیت اس کے بعد میں سلاحبس کی روپے واشن reading کرنا پڑھنا الگ الگ گرنثوں کو پڑھنا اور الگ الگ دھرمشاستروں کو پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ بھگول کو پڑھنا یہ بہت آوشے ہوتا تھا کتنی ندیہ ہمارے راجعہ میں کتنے پروت ہمارے راجعہ میں کتنے جنگل ہمارے راجعہ میں کون سا تعلقہ کون سا راستہ کون سا ویلی کدھر جاتا ہے اس کا ڈیٹیل education ان کو بھگول کے دوارہ دیا گیا اور education ہوتے ہوتے ان کے تین ساس تھی یہ بہت امپورننٹ سمجھنا آج کل ایک ساس سے بھی ساس رک جاتی ہے ملہ رہا ہول کر ان کی پہلی پتنی تھی دوسری بھتنی تھی بانہ بھائی ہول کر اور تیسری بھتنی تھی دوار کا بھی ہول کر اور یہ تین ان کی اور باقی الگ تھی یہ تین مطلب جن کو راج پٹرانی کہا جاتا ہے تین پٹرانی تھی اور باقی کھانڈا رانی جو تھی ان کو تلوار پتنی کہتے ہیں ایسے کئی سارے ان کی لڑکی پتنیاں تھی لیکن یہ تین دھرمو بدھی سے کیا ہوئی تھی ان تینوں کا پوری سیوہ کی ذمہ داری اہلیا کے اوپر آتی تھی اپنا ایڈیوکیشن بھی کرتی تھی اور اپنے سو بھاؤ سے اپنے پریم سے اپنے بھرمدتہ سے اپنے سیوہ بھاؤ سے تینوں ساتھ سوں کو انہوں نے جیت لیا اور اپنے سفصور جی کو بھی پورا جیت لیا اور اتنا جیت لیا کہ سفصور جی ان کے اوپر اتنا خوش ہو گئے ان کو ایسا ایڈیوکیشن دیا اس میں بڑن آتا ہے کہ ان کو کیا کیا ذمہ داری ہے جب وہ بڑے ہونے لگی تو انہوں کیا 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 کیونکہ کھنڈے راؤ جو تھے وہ ویس تھے اپنے کاموں میں اس کے لئے ان کو سمجھ نہیں ملتا تھا ذمہ داری کون لے کیونکہ اتنا بڑا جو ان کا کیونکہ یہ تو جا کے لڑائی کرتے تھے لیکن لڑائی کرنے کے بعد جو بیک اپ سیوہ ہوتی ہے پوزاری تو ڈرسنگ کر دیتے لیکن جو بیک اپ سیوہ ہوتی ہے جو دا سوان دا سوار باقی کے لوگ کرتے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ نہیں آئیں گے تو پوزاری سیوہ نہیں کر پائیں گے تو ملہ راو یدھے جیتے تھے لیکن یدھے جیتنے کے بعد جتنا بھی مینجمنٹ ہو جاتا تھا وہ پورا اہلہ دیوی ان کو تننگ دے کے وہ سب سمجھ بھالتی تھی اس میں کیا کیا آتا تھا سب سے وہ اتنی ایکسپٹ ہو گئے تھی کی کوئی بھی جب کیمپین جاتا تھا کوئی بھی لڑائی ہوتی تھی تو آٹ ڈس ہزار کی فوج ملہ راوے کے جاتے تو آٹ ڈس ہزار فوج دو مہنے کے لیے چار مہنے کے لیے ان کا ڈیلی ویجز ان کی جو گھوڑے ہوئے کرتے تھے ان کا دانہ پانی ان کی جو اسسٹن جاتے تھے کپڑے دھونے والے کوکنگ کرنے والے ان کا سارا حساب کتاب اس کے لیے جانور جاتے تھے ہاتھی جاتے تھے ان جاتے تھے اس کے لیے دارو گولہ بارو اس کے لیے جتنا بھی پیسہ لگتا تھا اس میں جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا اور کتنا وصلہ جیتنے کے بعد کتنا ٹیکس وصل کیا اس سے اس کا پورا حساب یہ ایک آکھ بائی جس بائی گلانسنگ ان کو پتا جاتا تھا کہ حساب برابر کوئی گلتی نہیں اس میں سو پہلی مہلہ سی ہے جو ہے وہ ہی لے وال کریں اس کے بعد میں کئی بار ان کو کیمپین میں جانا پڑتا تھا یہ سارا کیونکہ 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 سینہ چلتے لیکن سینہ کے پیچھے سارا جس کو کہتے ہیں سپلا چین ہوتی ہے وہ بہت بہت ذمہ داری ہوتی تو ہارس رائیڈنگ میں بہت نشنات تھی وہ ڈال تروال بان گولہ باروت سب مینی فیکچرنگ کرنا سو فرس وومن انٹرپرائز جس کو کہیں گے جنہوں نے مینی فیکچرن یونٹ شروع کیا وہ ہوتی ہماری اس کا پورا مینی فیکچرنگ وہ خود کرتی تھی کونسی گولی کونسے بندوق میں کونسا توف گولہ کونسے توف کیلئے توف کیسے بنانی ہے گولہ کیسے بنانا ہے یہ خود جانتی تھی یہ سارا مینی فیکچرنگ کر رہا کے جہاں پہ ہی ملنہ رہا ہو جاتے تھے وہ سپلائے وہ بیشتی تھی یہاں پہ اور افکورس بھالا ڈال تلوار دھنوش بان ان کا مینی فیکچرنگ کرنا وہ ریڈی کرنا کونٹیٹی کتنے چاہیے سینہ کتنی گئی ہے کتنے لوگوں کیا کیا چاہیے ابھی جو تلوار چلنے والا ہے اب اس وقت دھنوش بان دے دیا تو وہ مر جائے گا وہاں پہ جا کے جو تلوار چلانے والا اس کو تلواری ملنے چاہیے جس کو برچی آتی اس کو برچی ملنے چاہیے تو پورا مینیجمنٹ دیکھنا اس کے لئے پوری جاغرافی ان کو پتا ہوتی اس کے لئے پورا ایڈوکیشن سب جگہ پہ جا کے دیکھنا کونسا رسطہ کہاں پہ جاتا ہے کونسا پروت پہاڑ کہاں پہ آتا ہے کہاں پہ ندی کو پار کیا جا سکتا ہے کہاں پہ ندی پار نہیں کیا جاکتی کونسا رسطہ کتنا پانی ہوتا ہے کونسا رسطہ کہاں پہ ملتی ہے پورا جاغرافی جتنے بھی عشت پردان منڈا کہتے ہیں ہم تو آٹھ جو پردان ہوتے تھے عصاب سنبھالنے والا دھرمدہ والا سینہ سنبھالنے والا یہ سارے منسٹر کی پوری جانکر ان کو ہوا کرتی تھی کیسے اگر سینہ گئی آگے ان کو اور ایکسٹرہ سینہ چاہیے اگر آٹھ ہزار گئی ہے تین ہزار اور بھیجنی وہاں پہ بڑا وار ہونے والا ہے تو تین ہزار کی سینہ پھر سے کھڑی کرنی ہے اندور میں رہ کے اجین میں رہ کے تو اس کا پارکشن کیسے ہونا چاہیے سینے بھرتی کیسے کرنی چاہیے وہ خود وہ کیا کرتی تھی ریزنگ آرمیز اور اس کے بعد میں ان کا سب سے بڑا ان کے حساب میں کام تھا کی جو بھی سرکاری انکم آتا تھا وہ سرکار کے ہی کام میں جاتا تھا اور جو کھاجگی انکم تھا جو پرسل انکم تھا وہ کبھی بھی اس کا کبھی بھی مکسنگ نہیں ہوا کرتا تھا جو سرکار جو سرکار کا مطلب جو پرجا کے لیے آیا ہے جو گورنمنٹ ریجری کے لیے آیا ہے وہ کیبل پرجا کے لیے ہی ہونا چاہیے اس کا ایک پیسہ بھی پرائیویٹ میں نہیں آنا چاہیے پرائیویٹ کا پیسہ سرکار میں گیا ہے تو چلے گا لیکن جو ٹریجری ہے اسٹیٹ ٹریجری ہے اس کا ایک پئی بھی پرسل کے لیے نئے یوز کرنا یہ انکہ اور وہ حساب کو ہنڈیڈ پرسن کلیر رکھتی تھی تو جب ان کا ان کے اوپر حساب کے اوپر جب ڈاؤٹ لیے گئے پناہ میں کی ان کا حساب ٹائم پہ نہیں آتا ہے گڑڑ ہے ان کے حساب میں انہوں نے جب پیشوا کے وکیل جب آؤی اوڈٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے انہوں نے ان کا حساب دیکھا تو انہوں نے پیشوا کو لیٹر لکھا انہوں نے کہا کہ ان کا جو حساب ہے وہ گنگا جل نرمل ہے گنگا جل کے سامان نرمل ہے ایک پئی کا بھی اس میں کوئی بھی افراد افری نہیں ہے ایک پئی کا بھی کرپشن نہیں ہے और पूरा रामायन और महाबारत पढ़के इन्होंने अच्छे से समझ लिया था और इस प्रकार से उनका पूरा टेरिंग कंप्लिट हुआ एज ऑफ ट्वेंटी टू दस ग्यारा साल में 10 साल में शादी हुए उनकी 12 साल में उन्होंने ये सारा जो काम था वो सीख लिया उन्होंने पूरे स्टेट को चलाना आर्मीस को मेंटेन करना आर्मीस को सप्लाय करना और जब जरूरत पड़ी तो आगे खड़ा होके लड़ना भी लो पूर्णेश लोग राजमात अहिल्या भाई हुलकर देवी की जाए तो आज पार्ट वन हम यही पे विराम देंगे हमारा समय हो गया है तो मैं आप से नुरोत करता हूं कि आप जरस्यादर लोगों को इसके लेके आए इनका जो योगदान द्राय इसको हम देखेंगे � यह तो शुरुबात है मतलब मैंने आपको टीजर दिया टीजर है जब पूरा मोवी देखेंगे तो यहां पर भी जितने भी उठेंगे माता है वह सब अधिल्या बनके उठने चाहिए और जो भी खंड़ना हुए वह मलावा बनने चाहिए तो इसी प्रातना के साथ यहां पर दिभी राम देते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे शुल प्रभुपाद की سریمان نرسیم مقربہ پربو کی سب سے نمیدنے کے لئے آپ اپنے جگہ پہ بٹھیں سب سے نمیدنے کے لئے آپ اپنے اپنے چیف انٹچر تھے انہوں نے اس کا جھلو دھار کیا ہے اور وہاں پہ 300 سال پرانی شیولنگ جس کی پوزہ اہلہ بھائی کرتی تھی اس کو انہوں نے وہاں راجوارے میں لاکے بھی راجبان کیا ہے تو جو بھیں جب اندر جائے تو ایک دن درور رکھئے گا سو موار چھوڑ کے سو موار کو راجوالہ بند ہوتا ہے اور روج وہاں پہ آپ وہاں پہ درشن کر سکتے ہیں اہلیہ بھائی کے سامنے کے ساری وصلے وہاں پہ موسیم بنایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اہلیہ بھائی جو ہے زیادہ تر سامنے ان کا ان دور کے پاس میں مہیشور ہے ایک جگہ جہاں آپ ایک نرمدہ رہتی ہیں تو وہاں مہیشور کا بھی درشن کرنا آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا ہری بول